حضرت آنس رضی اللہ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا يزال العبد بخیر بندہ برابر خیر پر قائم رہتا ہے ما لم يستعجل جب تک کہ وہ جلد واضی نہیں کرتا ہے انسان خیر کے سارے کاموں کو انجد جیسے بھی میں نے کہا انسان خیر کے سارے کاموں کو تب تک مسلسل اور پوری قوت اور پوری اتقان کے ساتھ تب تک جاری رکھ سکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ جلد واضی سے کام نہ لے جب تک کہ وہ جلد واضی سے کام نہ لے قالو یا رسول اللہ کیفہ استاجل لوگوں نے پوچھا ہے لیکن اللہ علیہ وسلم وہ استجال کیسے اس کی زندگی میں آئے گی جلد واضی قال یا قول قد دعوتو ربی فلم یستجبلی میں نے اپنے رب کو پکارا پر میرے رب نے جواب نہیں دیا میرے رب نے ہماری فکار کو لمبیک نہیں کہا اس کو قبول نہیں کیا اور اسی کے ساتھ مولف نے اس فصل کو ختم کیا مگر ایک روایت میں اور ذکر کروں گا اور اسی کے ساتھ اس فصل کو ختم کروں گا اور وہ روایت ہے وہ بھی صحیح روایت ہے اللہ علبانی نے اس کو صحیح تلغیم میں ذکر کیا ہے روایت کے الفاظ ہیں بندہ جب بھی اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات یا صلاح رحمی کو کاٹنے والی بات نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کی وجہ سے تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے نمبر ایک جو مانگا وہ دے دیا اللہ نے بندے نے جو کچھ عرب سے مانگا وہی چیز اللہ رب العالمین دنیا میں دے دیتا ہے قبولیت کی ایک شکل تو یہ ہے دوسری شکل وہ اللہ نے دیا نہیں لیکن اس نے چونکہ دعا کیا تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو محفوظ کر دیا آخرت میں اس جیسی عظیم الشان نعمت حطا فرمائے گا یا نقمت کو دور فرمائے گا اور نمبر تین وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا یا جو مانگا بندے نے وہ تو نہیں دیا اللہ رب العالمین نے اور بندے بندہ چونکہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے کمی علم ہے اسے نہیں معلوم اس کے آگے کون سا کانٹا بشا ہوا ہے کون سا گڑھا کھدا ہوا ہے کہاں وہ گرنے والا ہے کہاں وہ ہلاک ہونے والا ہے کہاں تباہ ہونے والا ہے کہاں کیا کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اسے نہیں معلوم پر رب کریم کو معلوم ہے دعائیں چونکہ اس نے اپنے رب سے کیا ہے اس لئے اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے ان پریشانیوں ان مشکلات ان تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے ان دعاوں کی وجہ سے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی دور فرما دیتا ہے اس بندے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایسی بھی کوئی تکلیف اب دیکھئے ایک ہی جگہ میں کئی لوگ زخمی ہو گئے پر وہ بچ گئے وہ بچ گئے اللہ رب العالمین دعاوں کے ذریعے سے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں سے انسان کو جو کی اس کی زندگی میں بڑی خطرناک ہوتی ہیں وہ بچا لیتا ہے صحابہ نے جب یہ سنا کہ اتنے سارے فوائد ہیں دعا کرنے کے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین جتنا آپ دعا کریں گے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے وہ اس کا بہترین مطلع دینے والا ہے موسیقی بہترینی